اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم اپنا لیکچر نمبر سیونٹین سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم میتھمیٹکل میتھر بائی ایسیم یوسف چیپٹر نمبر الیون جو کہ انورس لیپلاس ٹرانسفارم سے ریلیٹیڈ ہے اس کے ہمیں ایکسیسائی 11.2 سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج کی لیکچر میں ہم کوششن نمبر سیونٹ اینڈ کوششن نمبر ایٹ ڈسکس کریں گے سو بات کرتے ہیں سل سے پہلے کوششن نمبر سیونٹ کی کوششن نمبر سیونٹ کے اندر جو ہمیں سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے وہ کچھ یہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ون آور ایس مائنس ون انٹو ایس کیر پلس فور ٹھیک ہے اب ہم اس کا لیپلاس ٹرانسفارم یا انورس لیپلاس ٹرانسفارم اگر ہم فائنڈ کریں تو کافی ٹف ہے ہم نے اس طرح گو کی فارمولہ نہیں پڑا سو اس کو ہم پہلے طورا سے سمپل فائی کر لیں گے یعنی کہ پارچل فریکشن کو یوز کرتے ہوئے پارچل فریکشن کے مطابق اس یہ جو ہمارے پاس ایک ریشنر فریکشن دی ہوئی ہے اس کو جب ہم پارچل فریکشن میں کنورٹ کریں گے تو اس کی کچھ یہ والی فارم بنے گی ٹھیک ہے آگے جب ہم اس کو پارچل فریکشن والے میتر کے ساتھ سالف کریں گے تو یہاں سے ہمیں ایک ویلیو ملے گی وان آور فائف ٹھیک ہے اب سٹیوائز کلکولیشن یہاں پ تو یہاں سے پھر جو ایک ویلیو ہمیں مل گیا اب ہمیں پتا ہے کہ بی اور سی کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم اس ایک ویلیو کو سالف کرتے ہوتے ہیں تو جیسے پارچل فریکشن والا میتر ہے بس آپ لوگوں نے وہی جوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق یہاں سے پھر سالف کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں بی کی ویلیو یہ ملے گی اور سی کی ویلیو ہمیں یہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو ان تین ویلیوز کو یعنی کہ اے بی اور سی کی ویلیو یہ رہی مرپس ایک و ویلیو یہ رہی بی اور سی کی ویلیوز کا جب ہم اس ایکویشن کے اندر یوز کریں گے تمہارے پاس جو ایکویشن ہے وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گی ٹھیک ہے سو پہلے ہمارے پاس اس طرح اس طرح کی ایک ریشن فریکشن تھی اس کو ہم نے پارچل فریکشن میں کروائٹ کر لی اب ہم اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں بائی یوزنگ انورس لیپلاس ٹرانس فارم ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اس کا انورس لیپلاس ٹرانس فارم فائنڈ کر دی ہے یہا یہاں پر ٹھیک ہے اب نیکس ٹیپ میں ہم ان دونوں کا الیدہ الیدہ اسی انورس لیپلاس ٹرانس فارم فائنڈ کر لیں گے جیسے یہاں پر کے وان اوور فائی کو دونوں سائٹ سے ہم نے کومن لے لیے اندر لیپلاس ٹرانس فارم آگیا ٹھیک ہے تو آگے اب یہ والا جو فنکچن ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہے ٹھیک ہے یہ دیکھے وان اوور ایس مائنس اے یعنی کہ ایس مائنس اے ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر وان لکھو تو اس کا مطلب ہے اے اور یہ سارا ٹھیک ہے سیم ہے بلک اور یہ کسی اس کے برابر ہوتا ہے ایک پونینشل فنکچن کے برابر یعنی کہ ای کی پاور ایٹی کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر ایک ہی جگہ پر وان ہے تو وہ اس کو لکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو یہ والی سولیشن تو یہ والی جو سیڈ ہے اس کا تو سیلیشن بہت آسان ہے ٹھیک ہے ای ریز ٹو پاور ایٹی اب بات کرتے ہیں دوسری سیڈ یعنی کہ اس فنکچن کی ٹھیک ہے کہ یہاں پر دیکھیں مارے پاس ایک ایس اور وان دنوں اپس میڈ ہو رہے ہیں تو ان کو ہمیں لیدہ لیدہ سے لکھ لیں گے یعنی کہ سپریٹ کر کے یہاں پہ ہم نے لکھ لیا اب ان دونوں کا ہمیں لیدہ لیدہ یہاں پہ لے پلاس ٹانسفورم فائنڈ ایک سکریڈ مرین ایس اور اس کہے پلس ایس اور یہ چیز کس کو برابر ہوتی ہے کوز ایٹی کی برابر ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں یہاں پر اس فنکچن کی تو دیکھیں یہ ماں راپاس کیا چیز بن رہی ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہوگیا فور کو یہاں پر جو فور آئی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو کا سکریڈ تو یہ والی فنکچن ہاں ہمارے پاس کیا بن گیا یہ والا فنکشن دیکھیں two two over s square plus two square mean a over s square plus two square اور یہ چیز کس کے برابر ہوتی ہے sign two t کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے student تو یہ تھا ہمارے پاس question number seven تو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں question number eight کی ٹھیک ہے تو question number eight میں ہمیں جو statement دے ہوئی ہے وہ کچھ یہ والی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو seven s plus five over three s minus eight whole square دیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم پہلے پارچل فریکشن کو use کرتے ہیں اس کو simplify کر لیں گے سو پارچل فریکشن کے مطابق جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس کو جی والی ایکویشن آ جائے گی ٹھیک ہے یہ رف عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے رف عمل کر کے جو آنسر آیا اس کو calculation وغیرہ کر کے جو فائنل ایکویشن بنے وہ پھر آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ لینا ہے ٹھیک یہاں پر ہم نے وہی کام کیا تو پارچل فریکشن آئی تھی کب step wise کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر بند کو آتی ہے اگر وہ بی ایسی یا ایم ایسی لیول کا student ہے تو نیکس دیکھتے ہیں نیکس اب اس کی ہم نے یہاں سے ملوم کر لینا ہے لیپلاس transform ٹھیک ہے انورس لیپلاس transform لے لیے یہاں پر دونوں سائیڈز پر ان میں یہاں پر ہم نے اس کو لیدہ لیدہ کر کے لیے ٹھیک ہے مزید اس کے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ جو s اور 3 تھا اس کو ہم نے کامل لے لیے اندر یہ چیز رہ گی یہاں سے بھی یہ 71 اور 3 کو ہم نے کامل لے لیے یہاں پر اندر ہمارے پاس یہ چیز رہ گی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ اب دیکھیں یہاں سے دیکھیں اگر ہم 3 کو ہم نے s کو کیونکہ ہمیں فارمولاز میں ایسے separate ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں 3 نہیں چاہیے تو 3 نکالنے کے لیے ہم یہاں سے اس کو کامل لے لیں گے جیسے ہم ہم یہاں سے 3 کو کامل لیں گے تو وہ 8 پر ساتھ میں ڈیوائیڈ بھی ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے 3 کو کامل لیا اور اس کو ہم نے باہر لکھ لیا ٹھیک ہے پھر وہ 3 3 سے بڑی پلئی ہو کے 9 بن گیا ٹھیک ہے اندر ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں کیا چیز رہ گی یہاں پر دیکھیں وان آور ایس مائنس ایٹ آور 3 یعنی کہ اے کے جگہ پر یہاں پر کیا رہا ہے ایٹ آور 3 آ رہا ہے تو ایس مائنس ایٹ آور 3 ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والا جو فنکشن ہے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ای ریز ٹو پاور ای ٹی والا فارم میں بن گیا ٹھیک ہے یہ آگیا جو ساتھ میں جو وان آور ایس آر ہے اس کا ہم نے دوبارہ سے انورس لیپلاس ٹرانس فائنڈ کر لینا ٹھیک ہے یہ فریکشن فارم کا کلیہ ہوتا ہے اب اس چیز کا ہمیں پتہ ہے یہ چیز کس کے برابر ہوتی ہے وان یعنی کہ وان کا اگر ہم لیپلاس ٹرانس فارم لے تو وہ ہمارے پاس اس چیز کے برابر ہوتا ہے اب یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے ٹھیک ہے تو وان کو اندر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ چیز آ جائے گی ہمارے پر ٹھیک ہے تو ایک سیڈ ہم نے سولف کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں اس فنکشن کی کیوں یہاں پر کہا ہے وان یک سویس دنیا ہے ٹھیک ہے preguntas میں ہے ٹھیک ہم سے سکر آ رہا ہے ٹھیک ہے بھی آپ نے اس میں سے 3 کو نکالا ہے لیکن اوپر سکر آ رہا ہے جب یہاں سے 3 کو نکالیں گے تو وہ 8 پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور جب ہم سکر آپن کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس اس اسٹیپ کو یہاں سے کیا یعنی کہ یہاں سے ہم نے 3 کو جب کوم لینا ہے تو جب اس کو باہر نکالیں گے تو ساحظہر اوپر سکر تو اس یہ فارم رہا گی اب یہ فارم کونسی ہے وہ یہ یعنی کہ وان اوور ایس مائنس ایٹ اوور تری اور اوپر پاور ٹو آ رہی ٹھیک ہے تو یہ وہ والا فارمولا لگ رہا ہے وان اوور ایس مائنس ٹی ہورڈ ریس ٹو دی پاور این والا فارمولا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطابق ہم نے اس کو سوال کرنا اس کے مطابق یہ جو مائنس اور اس کو ہم لے لیتے ہیں ایکس پی ایکسپنینشل کی پاور میں ہم نے بعد اس کا ساتھ میں سے ہے ڈریویٹا بھی لیپا سٹھانس فرم لینا ہتا ہے جو ہمارے پاس ہے given نیچے فنکچن رہا جاتی ہے یعنی کہ اس کی اتنی ٹائم پاور ہو پور پور فنکچن کی وہاں سے ہم نے اس لئے وان اوور ایس کا انیورس لینا تھا دیکھیں اس کی پاور کیا آ رہی ہے مکمل ٹو آ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کی پاور کئی آ رہی ہے ٹو تو اس لئے ہم نے یہاں پر دوبارہ جب لینا اگر یہاں پر 3 ہوتا تو یہاں پر ہم 3 لے لیتے پاور ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہاں سے اس کو solve کیا ہوا ہے نیکس دیکھتے ہیں پھر جب دیکھیں اب یہ چیز کس کے برابر ہوگی ٹی کے برابر ہوگی ٹھیک ہے یہ فارمولی یعنی کہ اگر ٹی کی پاور اس کو ہم لیپلاس ٹرانسفرم فائنڈ کریں تو وہ ہمارے پاس 1 آور ایس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے اس کو مزید کلکولیشن کریں گا تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس question number 8 تو اسی کے ساتھ آج کا لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں جس میں ہم نے مزید دو questions کو solve کیا ہے question number 7 and question number 8 کو ملتے ہیں انشاءاللہ question next question next lecture میں تو تب تک کے لیے take care and love is